بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا بس کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تین برعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کے عمر بن عبدالعزیز تین برعظم پر حکوم رہاں یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے تین خلفاء کو قبر میں ڈالا ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ کبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا کون؟ عبدالملک ابن مرمان سگا چچا ولید بن عبدالملک چچا ذات بھائی اور عبدالملک کا بیٹا سلیمان بن عبدالملک عبدالملک کا بیٹا اور چچا ذات بھائی سلیمان کی بیڈ بارڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا ایسے سے ہلنے لگا تو اس کے بچوں نے کہا ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں موت نہیں تھی سکتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتی جو زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے رنگ سیاہ یہ کیا کرتے تھے زانی اللہ کی قسم زانی نہیں تھے شرابی اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے میں تیرہ سو سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں شرابی نہیں تھے زانی نہیں تھے بے نماز نہیں تھے روزہ نہیں چھوڑتے تھے حج نہیں چھوڑتے تھے ولید بن عبد الملک روزانہ تحجد میں دس سپارے کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا تلاوت کرتا دس سپارے آج بڑے سے بڑا عبادت گزارنے کرتا ہے وہ نماز میں تحجد کی نماز میں دس سپارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا ان کا ایک اجتماعی جرم تھا وہ ظلم 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 ظالم تھے ظلم تھے ظلم تھے ظلم حکم اپنی حکومت بچانے کے لئے خون بہایا عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا کوئی لمبی تحجدیں نہیں پڑیں لمبے روزیں نہیں رکھیں عدل قائم کیا تو رجا کو بولا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براعتم من اللہ العمر بن عبدالعزیز من النار اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی تین برعظم کے حکومت تین برعظم ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے لانت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ موہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کے دن تجھے کالا موہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے سچ یہ چمکتا سورج ہے جھوٹ سیاہ کالی رات ہے ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے تین خلفانیں ظلم و ستم سے اقتدار جمعیا عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ توفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے قبر میں اتارا گیا رجا قبر میں اترے کفن کو کھولا فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا میں نے یوں دیکھا جیسے چودھویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو چہرہ قبلے کی طرف چاند ایسا چمکتا چہرہ حکومت کیسے کی عید کا موقع آیا بارہ بچے تھے ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے اب بس ہے کہو کپڑے تو لے کر دیں تین برعظم پر حکومت ہے ماں کون ہے فاطمہ بنت عبد الملک سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی آج تک تو نہیں آئی کال آئے ہو تو میں نے پتا کوئی نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ چار بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ سات نسبتوں سے شازاتی عمر گھر میں تشریف لائے فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لے کرتا اب دونوں میاں بی بی خاموش بیٹھوں ہیں فاطمہ کہنے لگی ایک ترقیب میرے ذہن میں آئی ہے کہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے لیں میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی کہاں ہاں ہاں یہ ٹھیک یہ ٹھیک باہر نکلے ان کے خزانچی مزاہم اور بھی انہوں کے تربیہ تیافتہ مزاہم بھائی وزیر خزانہ کہ جی بھئی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس دے دیں ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں انہوں نے کہا میرے المومنین ابھی دیتا ہوں بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں دے دوں گا اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا چھپ ہو گئے ایک لفظ نے بھائی کہ اللہ تیرا بھلا کرے جیسی حکومت بنو امیہ نے کیا نا اسلام میں ایسی کسی نے نہیں کہی دھڑلے والی چاہ ظلم و ستم والی تھی دھڑلے والی خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباز میں تو عمر کہنے لے کہ بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک یہ باپ سے بھی دو قدم آگے تھے کہنے کہ آباجان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں خیانت نہیں اس کا صلح کیا ملا کہ جیسے چودوی کا چاند قبر میں اتر آیا ہو سوا دو سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا چرواہہ رونے بیٹھ گیا ساتھی نے کہا رونی کی کیا بات ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہنے بکری پہ نہیں روئے میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں مجھے لگتا وہ آج مر گیا ہے کہ وہ کیسے کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے بھائیو وہ تو تین بر عظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے افسر کھڑے ہیں